ناظرین آدھاب اپنی خصوصی پیشکش رمضان ٹائم میں آپ کا بہت استقبال کرتے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزمان ہنہ زبیر ناظرین رمضان المبارک کا مہینہ بہتی مقدس مہینہ ہے مبارک مہینہ ہے یہ بابرکت مہینہ اپنے ساتھ بے شمار رحمتیں مسررتیں اور انعامات لے کر آتا ہے قرآن و احادیث میں اس کی بے شمار عظمتیں اور فضیلتیں بیان کی گئی ہیں یہ بابرکت مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے اس کی فضیلت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسی مقدس مہینے میں اللہ تعالی نے قرآن مجید نازل فرمایا اس ماہ کی ایک رات جس کو شب قدر کہتے ہیں ہزاروں راتوں سے افضل ہے اس مہینے میں عبادت کے ساتھ ساتھ ہر نیک کام کو خاص اہمیت حاصل ہے اسی لئے مسلمان اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور ریاضت اور تلاوت قرآن پاک میں مشکول رہتے ہیں صدقہ دیتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں خیرات دیتے ہیں لیکن بدقسمتی یا پھر بے شعوری زیادہ کہیں کہ آج ہماری عبادات بھی محض رسمی ہیں فارمیلٹی بنتی جا رہی ہیں ان عبادات کی روح سے ہمارا مسلم معاشرہ دور ہوتا جا رہا ہے رمضان المبارک صبر و تقوی کا مہینہ ہے روزے سے انسان کے اندر صبر و تقوی کا مادہ پیدا ہوتا ہے انسان وقت پر بھوک اور پیاس کی ہر تکلیف برداشت کرتا ہے صرف اور صرف اپنے خدا کے لیے اللہ کے لیے ایک طرف جہاں اس ماہ مقدس میں خصوصی عبادات کا خاص احتمام کیا جاتا ہے وہیں افطار اور سہری کے لیے مختلف اور ذائق دار کھانے اور دیگر مشروبات بھی تیار کیا جاتے ہیں بازاروں میں بھی رمضان المبارک کے سسلے میں خاص طور پر رونق دیکھ جاتی ہے ناظرین انجمن جمیت العلمہ اسنا اشریعہ کرگل نے قرآن کریم کا ایک خصوصی پروگرام لائف ٹو پبلک کے ذریعے شروع کیا ہے اسنا اشریعہ نیٹورک کے انچارج شیخ محمدی نے اس اقتان کی اہمیت کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ انٹرنیٹ کی مقبولیت اور اس کی آسان رسائی کو مدنظر رکھتے ہوئے صدر انجمن لطاق نے روزانہ تبلیغی پروگراموں کی یوٹیوب پر براہ راست نشریات کا اہم فیصلہ لیا انجمن کے پروگراموں سے لطاق کے باہر رہنے والے افراد بھی استفادہ کر رہی ہیں یعنی منتخبین قارئی کو نظرے کا تلاوت بینیو دیو ساندرسنا رکھنا اونلین نجس چھوی نجو لیو یعنی پخش بینیو پخش نشیس چھوی نو دی کنا و باقی درگیب نظرسنا رکھنا تفسیر قرآن یوٹ گنٹا فی و دیرگیب نظرسنا رکھنا اخکام الہی زیسنا رکھنا بیان چھوی نگتی زیسنا رکھنا ہر جگہ علماء کنمی یعنی برجستہ زیسنا رکھنا آبچہ نگچہ زیسنا رکھنا ینتہا انہوں کو دعا گویت و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکا ناظرین رمضان ٹائم میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے تین ساتھی تین سہیوں کی جن سے ہم اس خصوصی مہینے کے تعلق سے کیا کچھ تفصیلات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھی سمیر بھٹ جمہو سے ہیں ساتھی ساتھ مورپ سٹینزن جو کہ لڈاک سے ہیں اور زہور رزوی کلگام سے ہیں اپنے تینوں ساتھیوں کا اس خصوصی پیشکش رمضان ٹائم میں بہت استقبال کرنا چاہیں گے اور سب سے پہلے ہم سمیر بھٹ کا رکھ کرنا چاہیں گے سمیر آپ سے ہم جانا چاہیں گے کہ رمضان کی رونقے جو ہیں وہ کس طرح سے وہاں پر نظر آ رہی ہیں میں بتا دوں کہ جامعہ مسجد کھٹی کا طلاب میں ہوں میں اور آپ دے سکتے ہیں اب نماز کا ٹائم ہے اس کے لئے جو لوگ ہیں وہ اب جامعہ مسجد کی طرف رکھ کر رہے ہیں باری سنکھیا میں کیونکہ یہ جو کھٹی کا طلاب میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ بہت سارے جانگ آئریاز میں بہت سارے مسلم کمینٹی کے لوگ رہتے ہیں تو اب کیونکہ نماز کا ٹائم ہے اور اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں ویجوالزم کے سارے بھی کہ جو لوگ ہیں چاہے بچے ہوں بوڑی ہوں کسی بھی ایج کے ہوں وہ اب مسجدوں کا روح کر رہے ہیں اور مسجد نماز پڑھنی کے لئے جا رہے ہیں کچھ لوگوں سے ہم بات کریں گے ایک منٹ آپ جا رہے ہیں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے نماز ٹائم ہو گیا ہے تو سارے لوگ اب وہاں پہ جا رہے ہیں دوسری چیز جو دوسرا آپ نے کہا کہ اگر ہم جمع کی بات کریں تو یہاں پہ جو رونے کے ہیں وہ اپنی شباب پہ ہیں دیکھیں جو کھٹی کا طلاب ایریہ ہے میں آپ کو دکھاؤں گو کہ یہ یہاں پہ مختلف قسم کے جو ذائقے دار جس کو ہم کہیں گے وہ دکانیں سجی ہوئی ہیں اب میں ایک جگہ دکھا رہا ہوں آپ کو یہ دیکھئے یہ دکان جو ہے یہاں پہ مختلف قسم کی جو روٹیاں ہیں یا باقی چیزیں ہیں وہ بیکری کا سامان ہے وہ یہاں پہ دستیاب ہے جو اس رمضان کے مہینے میں لوگ جس کو جسی خریداری کرتے ہیں لوگ اس کا لطف اٹھاتے ہیں چاہے سہری میں یا جو میں ان سے ہی بات کرتا ہوں آپ کا نام کی ہے محمد شفی میرا تو آپ نے مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں رمضان میں کیسا رہتا ہے آپ کا راشتہ جی جی رمضان میں ماشاءاللہ بہت اچھا رہتا ہے دن پر روزے رکھے ہوتے ہیں لوگ تو ان کے لئے ہم اچھے اچھی ورائیٹی بناتے ہیں جو غیر رمضان میں ہم نہیں بناتے ہیں اور خصوصا ہم جو زہر کے بعد ان کے لئے گرب گرب روٹی کا بھی احتمام کرتے ہیں عام طور پر بھی تو یہاں پہ بہت راشت ہوتا ہے لیکن رمضان میں کیا کیا سپیشل کی مطلب ایکسٹرہ ہوتا ہے سپیشل چیزیں باغر کھانی بھی بناتے ہیں مطلب گردی بھی بناتے ہیں اس میں ایکسٹرہ گی ڈالتے ہیں اور کلچے بغیر ہے لوگوں کا کیسا رسپانس رہتا ہے بہت اچھا رہتا ہے بہت اچھا رہتا ہے اور خصوصا یہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں اطراف کے لوگ بھی آتی ہے مرکزی جگہ ہے تو زیادہ رش رہتا ہے یہاں پر جنہوں کیسا رش رہ رہا ہے بہت اچھا رہ رہا ہے بہت اچھا رہ رہا ہے جس کی وجہ سے اور بھی رش ہو رہا ہے ماشاءاللہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ادھر ہوتا تھا دربار کی جانے سے وجہ یہاں رش نہیں ہے دربار کی وجہ سے آپ کو کم رش ہوا ہے لیکن جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ کیا کیا خریداری کا بس جو سامنے یہی ہے لے جاتے ہیں ہاں بلکل 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 سمیر یہاں ہم آپ سے بھی جاننا چاہیں گے سمیر آہ یہ ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم قومی ایک جہتی نیشنل انٹیگریشن کو بھی دیکھتے ہیں آپس میں جو آہ ہمارے بھائی ہیں مسلمان بھائیوں کے روزے کا خاص خیال جو ہے وہ رکھا جاتا ہے اس طرح کی کئی ایسی سٹوریز بھی ہم نے دیکھی ہیں اس کے تعلق سے بھی ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی کلگام سے ظہور رزوی بھی موجود ہیں ان کا بھی ہم رکھ کرنا چاہیں گے ظہور رمضان المبارک آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور آپ سے ہم یہ ضرور جانا چاہیں گے کیا خاص ہے خاص کر جہاں آپ موجود ہیں کلگام علاقے میں اور ذائقی کے تعلق سے رمضان میں ہم ضرور یہاں پر ذکر کرنا چاہیں گے کیونکہ افطار کا وقت ہونے والا ہے لوگوں کی بھاری بھیر جو ہے بازاروں کی رونق برہاتی نظر آتی ہے آہ بلکل خینا خیر مبارک آپ کو بھی رمضان کا مہینہ اور ہم آپ کو بتائیں کہ اس وقت ہم آہ گھنٹا گھر پلگام کے قریب ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دکانیں سجی ہوئی حالانکہ آج اتوار ہے اور اتوار کے روز مارکٹ بند رہتا ہے لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ رواندوان گاڑیاں اور کچھ لوگ گھر پہنچنا چاہتے ہیں افتاری کے ٹائم پہ ہی اور کچھ لوگ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں مسجدوں کی طرف روانہ ہو رہے ہیں لیکن کل ملا کر اگر ہم رمضان کی رونقوں کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پہ ہی ورڈ جڑ کر رمضان مبارک کی جو آہ کا جو پرنور آہ جی جی مہینہ ہے جی اس کو بہت ہی آہ پیار اور محبت سے انجام دیتے ہیں لوگ اور آہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں آپ ابھی گھنٹا گھر پلگام کے قریب کھڑے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے کی آہ فروٹس کی دکانے میں کیامرامین سے کہوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کی آہ ہر طرح کے فروٹس سجے ہوئے ہیں حالانکہ میں نے پہلے بھی کہا ہینا آپ کو کہ آج سنڈے ہیں اتوار ہے مارکٹ بند رہتا ہے لیکن اگر ہم بات کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طرح طرح کی حالانکہ جو سٹیٹ گورنمنٹ ہیں انہوں نے بھی کل نیرک نامیں جو ہیں وہ اجلا تھی ہے حالانکہ فروٹ اور سبزیوں کے حوالے سے لیکن پھر بھی اگر ہم کشمیر کی بات کریں یا اس زلے کی بات کریں تو یہاں پہ اعتدال پہ قیمتیں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کیمرامین سے کہوں گا کہ وہ ہمیں تھوڑا دکھائیں ترہ ترہ کے جو میوے ہیں وہ یہاں پہ سجائے رکھے ہوئے ہیں اور جو لوگ کوشش ہم کریں گے کچھ لوگوں سے بات کرنے کی آپ اپنا نام بتائیے تو ہی نہیں پانو ناؤں منظور حمال شاہر منظور صاحب یوزن یہ آج رمضان مبارک کیوں تو آج قیمکار آسن پہچھا بھاسن کی آہ یا تھی ٹھاک قیمکار آسن میں چھاکن میاوکیت خیلی ملازم طیب کو غریب طیب کو چھنے کن میاوکیت کے ہیں ملاجہ کیا چھو؟ وجہ چھو غریب طیب کو چھنے ون دوہس روپی سورت موزور یا پانچ ست تچسیتی ون دوانہتن دوان کلو اکھت بورو پیوہ کیل درجن گریب کیا چھے؟ یا تکھاو ملازم بلکل 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 ظہور آپ کے ساتھ ہماری باتچیت جو ہے وہ جاری رہے گی اور آپ سے ہم یہ ضرور جانا چاہیں گے کہ کشمیر میں رمضان المبارک کے موقع پر کیا خاص ڈشز ہوتی ہیں کیونکہ آپ سے بہتر یہ کوئی نہیں بتا سکتا مورب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مورب سٹینزن آپ کا روخ کرنا چاہیں گے ہمارے جو ناظرین ہیں جو درشک ہیں جو لداخ کے کلچر کو جاننا چاہتے ہیں خاص طور پر ہم جو بات کر رہے ہیں پاس رہتا ہے تو آج کیا سوغات لے کر آئے ہیں آپ ہمارے ناظرین کے لیے کلک جمعہ میں ازید کے پیچھے کھڑا ہوں تو ابھی یہاں پر نماز چڑھے تھوڑی دیر میں نماز ختم ہونے والے تو یہ گلی جو چھوکے رنٹا کے نام سے مشہور ہے ساتھ ساتھ یہ کلچہ گلی بھی بولتے تو یہاں پر کئی طرح کے جو کلچے اور روٹیاں بناتے ہیں تو یہاں یہاں کھریداری کے لیے کافی سارے سنکھیا میں آتے ہیں لیکن آس سنڈے بھی ہے تو موسم تھوڑا ٹھنڈ ہے تو اس لیے کھریداری لگ بگ دین میں ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس وقت اسی گلی میں کھڑے جہاں پر جو رمضان کے دن کافی جو روٹیاں کھڑیتے ہیں اور آپ کو جو کلچر کے حوالے سے بتا دوں تو یہاں پر مسلم پارٹی جو افتار دیتے ہیں اور اور سارے جو سارے کمیونٹی کے چاہے بودیش ہو چاہے کرسین اور سبی کو دعوات دیتے تو یہ ایک یہاں کی خاصیات ہے ہر ریلیجس طب کے اس میں شارک ہوتے تو ہم اس وقت آپ کو ایک کشمیری جو کلچہ بیشتے ہیں ان سے بات کراتے جین سر آپ کا نام موشتاق آمد شیخ جلی جی جلی جی ہاں جی سر تو آپ یہاں روٹی بیشتے ہیں سپیشلی روٹی یہ بناتے ہیں ملائم رہتا ہے اس میں کوئی مکس نہیں ہوتا ہے کیونکہ شود ہوتا ہے یہاں پہ یہ مٹی کا ہے لوکل تندور ہے ورکنگ تو بہت ہار ہے مگر اچھا لائے کرتا ہے ساب کھانے کے لیے اس وقت تو سنڈے ہے تو کھڑی تاری کھڑی دن میں جاتا ہو گیا گاؤں والے نہیں آتے سنڈے کے دن باقی دن تو آتا ہے ہر وز بہت اور یہاں جب اب ابھی جو نماز ختم ہونے والے اس کے بعد کافی لوگ اس کے بعد بھی آتا ہے جو نمازی ہوتا ہے لوکل وہ مرنبس مین سٹی کا ہی رہنے والا زیادہ ہوتا ہے وہ آتا ہے پورا جو گاؤں والا ہے وہ آتا ہے کوئی کوئی رہ جاتا ہے وہ آتا ہے جی جی تو جی ہی نا میں نے جسے آپ کو بتایا کہ یہاں کافی کھڑی درے کے لیے بھی آتا ہے تو یہ گالیوی بہت یہ کلچے کے نام سے بہت اور یہ بہت ہی جو ایک اہم وقت بھی ہے اور جس طرح سے لگتار ہم بات کر رہے ہیں کہ مختلف علاقوں میں رمضان کے لیے کیا کچھ خاص تیاریہ کی جاتی ہے اسی سے ہم اپنے تمام ناظرین کو روبرو کروا رہے ہیں آپ تینوں ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ بنے رہیے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جل واپس ہوں گے اور بریک کے بعد رمضان ٹائم میں ایک بار پھر سے آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں ہمارے ساتھ سمیر آپ کا روک کرنا چاہیں گے اسر سے مغرب کا جو یہ وقت ہوتا ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے خاص طور پر بازاروں میں لوگ خریداری کے لیے بڑی تعداد میں نکلتے ہیں اسر کی نماز جو ہے ادا کر کے اکثر اور بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ خریداری کرتے ہیں اسی طرح کا نظارہ آپ کے آس پاس بھی نظر آ رہا ہے سمیر تیکھیں میں آپ کو بتا دوں پہلے کہ یہ جو اسر کی نماز ہے وہ اب ختم ہو گئی ہے اب جامعہ مجد جو کھٹے کا طلاب میں یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اب باہر نکل رہے ہیں جتنے بھی لوگ یہاں پہ آئے تھے باری باری اب نکل رہے ہیں کتاروں میں کیونکہ دسپلن کا بڑا خیال رکھتا جاتا ہے ہر ٹائم جتنے بھی یہاں پہ لوگ آتے ہیں بڑے دسپلن سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور اپنا نماز ادا کرنے کے بعد آ چلے جاتے ہیں کچھ لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں جو آپ میری صاحب پیچھے دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں سے کچھ لوگوں سے ہم بات کرنے ہوا آپ کا نام کیا ہے آپ یہاں پہ اگر رمضان کی بات کریں کتنا سپیشل ہوتا ہے یہ کیا کیا چیزیں بناتے آپ گھر میں کس طرح کی رہتا ہے میں یہاں نہیں رہتا ہوں میں دوڑا میں رہتا ہوں سر وہاں پہ کیا ایسا رہتا آپ کا کیا ایسا چیزیں بناتے ہیں وہاں پہ بہت اچھا رہتا ہے سر ٹھیک رہتا ہے آپ کا نظر میں کس طور میں رہتا ہوں کیا اچھا رہتا ہے یہ مہینہ بہت اچھا مہینہ رہتا ہے مقدس مہینہ ہمارا انشاءاللہ اللہ کی طرف اللہ اللہ ہمیں انام حاصل دیا ہے اس لئے ہمیں ہر وقت احری اچھی بنانی پڑتی ہے شام کو بھی اچھا کھانا بنانا پڑتا ہے سمیر ان لوگوں سے سمیر سمیر ان لوگوں سے پوچھے عبادات کے تعلق سے کس طرح کی خاص عبادات جو ہیں وہ اس میں یہ مجھول نظر آتے ہیں کتنی جو عبادت ہوتی ہیں مہینے میں کس طرح کی عبادت ہوتے ہیں کس طرح مشکول ہے نماز تراوی بھی آدھا ہوتی ہے نماز فرض جتنے بھی صبح کا حجر اور مثلا زہر اس کے بعد اثر مغرب اس کے بعد عشاء نمال ہر وقت انشاءاللہ یہاں پر اچھی طریقے سے پڑتے ہیں تو انتظامات ہیں کس طرح کے پرشاٹن کے گئے بہت اچھی ہوتے ہیں انشاءاللہ کس طرح کی عبادت ہوتی ہے کس طرح آپ مشکول رہتے ہیں یہاں نماز بنتا ہے نماز ہوتا ہے یہ اصحابی شام بھی اشار بھی ہوتا ہے ترلی بڑھتے ہیں دس وقت تک اور کو روز کھولنے میں بہت نظام ہوتا ہے کھانے میں سب کچھ اور باہر گھر بھی جو کھاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتے ہیں اب ان کو دیکھیں ان کا جذبہ دیکھیں کہ اس مبارک مہینے کا جو اپنا ایک امپورٹنس ہے سگمکنس ہے وہ اسے دیکھتا ہے کہ کس طرح سے بچے بھی آتے ہیں وہ بھی عبادت میں شامل کس طرح سے آپ کا نام کیا ہے ارشاد ہے مہینے کتنی سکمکنس ہے کتنی امپورٹنس ہے اس مہینے کے سر یہ سب سے افضل بارہ مہینے میں جو ہے سب سے افضل یہ مہی سیام کا مہینہ ہے تو اس کو جو ہے پورے گیرہ مہینوں کا سردار بتایا گیا اسی مہینے میں قرآن مقدش جو ہمارا وہ نازل کیا گیا ہے اور ہمارے جو اس وقت عبادت کا مقصد ہی روزے کا میں آپ کو خطوصاً بولوں روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک یہ کسی فرقے سے کومنیٹی سے نہیں بلکہ ہر پھلٹے کے لوگوں کو مطلب یہ ان کا خیال رکھنا روزہ اگر کوئی کروڑ پتی ہے عرب پتی ہے اگر وہ روزہ رکھے تو ان کا پورا اس کو غریبوں کے بارے میں پتا چلے گا کہ یہ کس آلم پرسی میں زندگیں گزار رہے ہیں بلکل بلکل ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے اس کا خاص مقصد ہے مورپ اس چینزنگ بھی ہمارے ساتھ پہنچود ہے مورپ آپ کا روک کرنا چاہیں گے مورپ آپ کا روک کرنا چاہیں گے اور آپ سے جاننا چاہیں گے جو خاص کبابتیں ہوں جی تو جیسے کی میں نے آپ کو بتایا یہ جو چھوکے رنتا کر کے گلے یہاں پرپلہ روٹی کھڑنے کے لئے آتے ہیں جب آج جب مسجد سے جو نماز کھاتے ہوں ہمانے کے وقت تو کافی سنکھیا میں یہاں لوگ آتے ہیں تو ابھی ہم کچھ لوکل سے بات کرنے کی کوشش کریں گی کی کس طرح کے جو رمضان کی دن رمضان کی دن ہم نماز پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں اور لڈاک کے جو کمینل ہرمونی کے بارے میں تھوڑا بتائے کی جب آپ افتار دیتے ہیں تو لوکل سے یہاں کے ہر کمیونٹی ہوئے گا آپ ساتھ ہاں سارے آتے ہیں سارے آتے ہیں افتار کرتے ہیں جی تو انہوں نے بتایا چیز جب افتار کرتے ہیں تو سارے کمیونٹی کے لوگ آ کے میل جل کے کھاتے ہیں آپ کچھ بنا دا جائیں گے سر بلکل بلکل مورو پاک کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی ظہور رزوی بھی موجود ہے ظہور آپ سے ہم ضرور جانا چاہیں گے کشمیر کشمیر اپنی قومی اگجہتی کے لیے اپنی کشمیریت کے لیے مشہور ہے اور خاص طور پر یہ برگتوں کا مہینہ ہے یہ رحمتوں کا مہینہ ہے اور ایسے میں وہاں پر کیا کچھ خاص عبادتوں کو لے کر نظارہ جو ہے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچائیے ظہور بلکل ہنا میں آپ کو بتاؤں کی آہ یہ جو رمضان کا متبرک مہینہ ہے پورے سال انتظار رہتا ہے اس مہینے کا اور عبادت کا جہاں تک تعلق ہے تو پانچ وقت کی نماز اور وہ بھی جو ہیں اس کا احتمام مساجد میں کیا جاتا ہے تراوی کا جو ہے احتمام کیا جاتا ہے اور چونکہ ابھی ابھی اصل کی نماز ہو گئی ہے اور میں آپ سے یہ باور کرانا چاہتا ہوں اور یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کی چونکہ یہ جو متبرک مہینہ ہے اس متبرک مہینے میں یوجولی جو ہیں لوگ زیادہ تر عبادت کا احتمام کرتے ہیں مساجد کا رکھ کرتے ہیں اور پانچ وقت نماز زیادہ کرتے ہیں اور ساتھ میں اگر تراوی کی بات کرے تو تراوی چونکہ ہم میں کلگام کی بات کروں گا اس صلیلے کی بات کروں گا تو یہاں پہ جتنی بھی مساجد ہیں تو ان مساجد میں جو ہیں اجتماعی نماز نمازوں کا احتمام کیا جاتا ہے اور جیسا کی پکوان اگر ہم ان کی بات کرے تو یوجولی اس مہنگائی کے دور میں بھی لوگ جو ہیں رمضان کے متبرک مہینے میں پکوانوں کا احتمام عمل میں لاتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس مہینے کو جو ہیں عبادت کے ساتھ ساتھ جو ہیں اس میں اور زیادہ پیار و محبت جو ہیں اس کے ساتھ اس کا احتمام کیا جائے ظہور آپ سے بہت جلدی ہم جانا چاہیں گے اجنسٹریشن کی طرف سے بھی یہاں خاص تیاریاں کیا جاتی ہیں جی بالکل انتظامیہ کی طرف سے خاص تیاریاں کی جاتی ہیں اور جو ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو انتظامیاں جائزہ میٹنگس لیتی ہیں اور جو پرائیسز ہیں ان کو اعتدال میں جو بھی مارکٹ میں اشائی خردنی ہے ان کو اعتدال میں رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ساتھ میں جو بھی آؤکاب کمیٹیز ہیں ان کے ساتھ مل جل کے اس متبرک مہینے میں کیسے نمازوں کا احتمام کیا جائے اور کس طرح سے اس پورے مہینے کو احسن طریقے سے منقط کیا جائے اس کا احتمام کیا جائے اس کا پورا پورا جو ہیں انتظامیاں خیال رکھتی ہے اور اگر ہم تحصیل صدر مقامات کی بات کرے یا ایز ڈی ایم سب ڈیجنل بلکل بلکل ظہور یہی سوال ہم اپنے ساتھی سمیر بھٹ سے بھی کرنا چاہیں گے سمیر آپ سے بھی جانا چاہیں گے ایڈمیسٹریشن بھی اس طرح کا خاص خیال رکھتی ہے اس پاک مہینے میں کیا کچھ وہاں پر تیاریاں نظر آتی ہیں ایڈمیسٹریشن کی طرف سے دیکھیں ایڈمیسٹریشن اپنی طرف سے پوری تیاری کرتی ہے جب بھی مقبت یہ جو رمضان آتا ہے اسے پہلے ہی تیاریاں کی جاتے ہیں میٹنگ کی جاتے ہیں ڈیسٹرک ایڈمیسٹریشن وہ جمہوں کی یا ڈیجنل کمیشنر جمہوں پہلے ہی ساتھ میٹنگ لیتے ہیں کیونکہ پورے جمہوں ریجن کے اگر ہم بات کریں تو ہر جگہ پہ اس مہینے میں خوب رہنک رہتی ہے بازاروں میں رہتی ہے مساجد کے سامنے لوگ دے جاتے رہتے ہیں لیکن کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ کا نام خاجی بشترامنڈ آر جی یہ بتا ہے کتنا ایڈمیسٹریشن کی طرف سے کتنا آپ کو فیسلٹیز ملتی ہے یہاں جی بہت سار بہت اچھے فیسلٹیز ہیں ایسی بات میں ہر جگہ فیسلٹیز ہیں ہر جگہ فیسلٹیز ہیں ایڈمیسٹریشنی طرف سے کیا اقدام اٹھاتی ہے ایڈمیسٹریشن ایڈمیسٹریشن طرف سے جو مارکٹ میں ریٹ چیکنگ ہے وہ پوری طرح سے اور ہر ایک چیز ایویلی بھی رکھے روزداروں کے لیے تو اسے بڑھ کر کیا ہونا چاہیے روزدار کو ہر ایک چیز سستہ ملنا چاہیے یہاں تھوڑا گرہ بازاری ہے وہ میں نے تھوڑا دیکھی یہ لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس مہائی مبارک میں گرہ بازاری نہ کنے اسے باز رہیں یہی مہائی مبارک کا مقصد ہے کہ آپ دوسروں پہ رحم کرو آپ پہ اللہ رحم کرے گا کیوٹی کے چتنے انتظام رہتے ہیں مساجد کے سامنے پاک بلکل ٹھیک ہے اس کیوٹی کے کوئی ایسی بات نہیں ہے مجھے میرے ساتھ اپنی بیٹی ہے ہم رات کو ادھر آتا ہی نماز پڑھنے کے لیے ترہوئی پڑھنے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے میں سنگس سے ہوں بہت خورت یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے سکورٹی کا کوئی معاملہ نہیں ہے ہر ایک چیز اچھی طرح سے ترہوی آپ کو لگتا ہے کہ ایڈمیشٹیشن اپنی طرف سے کام کر رہی ہے بلکل بلکل کر رہی ہے بلکل بلکل چونکہ وقت اب ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے سمیر اسی لیے آپ کا اور آپ کے ساتھ جو تمام مہمان رہے ان کا اپنے ساتھی ظہور رزوی کا ان کے ساتھ جو مہمان رہے اور مورپ سٹنزن کا ان کے ساتھ جو مہمان رہے سب ہی کا یہاں پر اپنی خصوصی پیشکش رمضان ٹائم میں تہہ دل سے شکریہ دا کرنا چاہیں گے تو آج کے لیے رمضان ٹائم میں فی الحال اتنا ہی اپنی میزوان ہینا زبیر کو اجازت دیجئے آدھا